اچھا تو آپ کا جھگڑا ہو گیا ہے اور اب بات نہیں ہو رہی آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے پہل کریں اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے پہل کریں اور اس وجہ سے بات نہیں ہو رہی اور کیونکہ بات نہیں ہو رہی تو آپ کو لگتا ہے کہ جو سپیس چل رہا ہے یہ سب کو سٹیک کر دے گا میں نے بھی کئی پر کہا ہے کہ رشتے میں جب پرابلم زیادہ ہو تو تھوڑا سپیس لینا چاہیے پر کیا کنورسیشن پوری طرح سے بند کر دینے سے رشتے اچھے ہو پائیں گے دوستو ہم یہاں سیکھتے ہیں زندگی سے اپنے رشتوں کو جنہیں سیکھ کر آپ اپنی پرسن اور سوشل لائپ میں گروہ کرتے ہیں وہ بھی ہیپی والے انداز میں کسی بات پر آپ کی کہاں سنی ہو گئی ایک دوسرے سے لڑ بیٹھے اب کیونکہ بات تھوڑی زیادہ ہی ہو گئی تھی تو کسی ایک نے فون کر دیا اور بلوک کر دیا اب آپ بھی گزسے مہا کر انہیں بلوک کر چکے ہیں اور آپ بھی اپنی طرح سے کوئی پہل نہیں کر رہے لیکن یقین مانئے آپ دونوں کی آتما ایک دوسرے کے طرف کھچی چلی آ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو نہ جانے کیسی کیسی باتیں کہہ رہے ہیں کہ تم ایسا نہیں کر رہے تم یہ نہیں کر رہے تم کوشش نہیں کر رہے تم نہیں منا رہے تم اپنے طرف سے نہیں کر رہے اور یہ بات دونوں کی ہی انتراتما کہہ رہے ہیں اور کیونکہ آپ اپنے طرف سے پہل نہیں کرنا چاہتے تو آپ من ہی من ان کے دورہ کی گئی غلط باتوں کو بار بار یاد کر رہے ہیں اور جیسا کہ ہم یونیورسل ہیلنگ سائنس میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا من جن چیزوں کو جتنے ہی بار دو رہے گا وہ اتنے ہی بار ملٹیپلائی ہوتے جائیں گے اتنے ہی زیادہ بڑھتے جائیں گے وہ اتنے ہی منیفیسٹ ہوتے جائیں گے تو آپ سوچ کر دیکھئے اگر آپ اپنے پارٹنر کے بارے میں غلط غلط باتیں بار بار سوچ رہے ہو ان کی کہی ہوئی بری باتوں کو بار بار یاد کر رہے ہو تو آپ اسے کتنا منیفیسٹ کر رہے ہیں رشتے اور زیادہ خراب ہو رہے ہیں یہ سپیس سپیس نہیں ہے کیونکہ کنورسیشن پوری طرح سے بلوک ہے اور آنے اور جانے کا راستہ بلکل ختم ہے دونوں ہی اپنے اپنے ایگو میں فسے ہوئے ہیں اور دونوں ہی بات نہیں کرنا چاہتے ایسے میں کیا کریں ایسے میں ہمیشہ ایک خوبصورت سا موقع دیکھیں خوبصورت سا موقع کھوجیں کہ جہاں سے کوئی بات شروع کی جا سکے کوئی بھی بات شروع کی جا سکے چاہاں وہ پیارا سب گوڈ مارننگ ہو یا پھر کوئی اچھی خبر ہو یا ہر چال پوچھنا ہو یا نیوز دینا ہو کوئی کچھ بھی ایسا شروع کریں کوئی بھی ایک شروع کریں خاص کر وہ پرسن شروع کریں جو خود ناراض ہوا ہے سن کے بہت عجیب لگانا کہ میں ہی ناراض ہوں اور میں ہی شروع کروں دیکھو ایسا ہے کہ وہ جس سے آپ ناراض ہوئے ہیں وہ تو پہلے ہی ڈرہ ہوا ہے اس کو معلوم ہے کہ وہ کچھ بھی بولے گا کہے گا تو آپ اور فٹیں گے اور نہ جانے کیا کیا سنا دیں گے اور آپ کی آپ کے اندر جو زہر ہے وہ اور اُبھلیں گے جیسے ہی آپ اپنے دب سے پہل کریں گے وہ کمفرٹیول ہو جائے گا کہ آپ اب اچھے سے بات کرنا چاہتے ہیں اور اسی دم پر وہ آپ سے بات کرے گا اور جھگڑا آپ سلج جائے گا غلط بات یہ ہے کہ دونوں پارٹنر میں سے کوئی ایک پارٹنر اگر پہل کرتا ہے تو دوسرے کو یہ بلکل نہیں سمجھنا ہے کہ سامنے والا اپنی ہار مار رہا ہے سامنے والا جھک رہا ہے تو اور اسے اکڑ دکھایا جائے اور اسے زیادہ پروک کیا جائے اور اپنی باتوں کو بار بار رکھ کے اسے اور ناراض کیا جائے تو چاہے پہل کوئی بھی کرے دوسرے والے پرسن کو ہمیشہ یادیاں رکھنا ہے کہ سامنے والے نے اپنے طرح سے پہل کیے تو آپ کو اور اچھا بھیو کرنے تاکہ اس کے اندر کا در ختم ہو جائے آپ کو لے کر کے کہ آپ اب جھگڑا کرنے والے ہو تو اسے یاد رکھنا کہ جب بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو ویبریشن بات کر رہے ہوتے ہیں اور آپس میں ویبریشن ہی ایک دوسرے کو خراب کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر سے بھی خراب ویبریشن آ رہی ہے آپ کے اندر سے بھی خراب ویبریشن ہی جا رہی ہے اور یہ ویبریشن کا کھیل بن جاتا ہے اور رشتے بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں اور ہمارے کرما بھی تو ایسے ہی ہیں یہ کیوں نہیں مان لیتے کہ آپ نے جو بھی کیا جتنا بھی کیا جیسے بھی کیا بدلے میں آپ کو اگر کچھ نہیں مل رہا ہے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ دے نہیں رہے تھے آپ چکا رہے تھے اور امید رکھنا تھوڑا کم کریے ایکسپیکٹیشن تھوڑا کم کیجئے کیونکہ اکشا کی تو نیتی ہے بھنگ ہونا آپ جس سے جو بھی آپ اکشا رکھیں گے وہ ایک نایک سمیں میں بھنگ ہو ہی جائے گی ہے نا